گھر میں نماز پڑھ لی اور مسجد گئے تو جماعت ہو رہی تھی اس کا کیا حکم ہے یہ کئی بار بات ہو چکی اور بار بار پڑھتے ہیں تو اس سے مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ایک ہی چیز کو دس مرتبہ دہرانا کوئی اچھی بات نہیں ہے آدمی جب بھی کسی دینی مجلس میں جاتا ہے یہ بولنے والے کو چاہیے کہ نئی سے نئی چیز لائے علم لائے لوگوں کو تعلیم دے اگر وہی دس بارہ قصے ہی ہمیشہ سنانے ہیں ہر پانچھیں چھٹے جمعے پہ پھر وہی تقریر آ جاتی ہے تو ایسی مجلسوں سے بہتر ہے آدمی دو نفل پڑھ لے کمیں بڑی حیاء آتی ہے ایک مسئلہ ہو گیا یار سنیں آپ اس سے ہم دوبارہ دوبارہ اصل قصہ شروع آتا ہستے مہجن رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نماز کے لیے اور آپ نے نماز پڑھائی تو مہجن رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے تو آپ نے سلام کے بعد فرمایا کہ مہجن آپ نے نماز نہیں پڑھی تو انہیں ارز کیا کہ اللہ کے رسول میں گھر پڑھ کے آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب پڑھ لو اور پھر جب جماعت دیکھو تو دوبارہ پڑھ لو اب یہ حدیث پڑھ کے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بلکل ٹھیک ہے دوبارہ جماعت پڑھوں گا تو اسے خود سوچنا چاہیے کہ یہ حدیث میں جو کچھ آیا ہے اس پہ عمل کرنے سے نقصان کیا ہوگا کسی لئے ہم کہتے ہیں کہ حدیث کو ہمیشہ اس سادزہ سے پڑھنا چاہیے وگرنہ گمراہی کے لیے صرف احادیث کا خود پڑھ لینے نہیں کافی اس حدیث کے بعد آپ دیکھیں دوسرا سٹیک موتہ میں آیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم اپنی نماز پڑھ لو اور پھر تمہیں امام جماعت مل جائے تو دوبارہ اسے پڑھو مگر فجر اور مغرب نہ پڑھنا دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قید نہیں لگائی تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دو نمازوں کی قید لگا دی یعنی عشاء پڑھ لو عصر پڑھ لو زہر اصر اور عشاء پڑھ لو مغرب اور فجر نہ پڑھنا یہ حدیث میں قید آگئی نا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایکسپشن دے دی کہ دو نمازیں نہیں پڑھنی آگے چل کے اور تین نمازیں نہیں پڑھنی یعنی فجر پڑھ لو زہر پڑھ لو اور عشاء پڑھ لو بس دو نمازیں گھر سے نماز پڑھ گیا ہے مارکٹ پہنچا جماعت ہو رہی تھی زہر پڑھ لو اور عشاء پڑھ لو تو فجر عصر مغرب نہیں پڑھی جائے فجر اس لیے نہیں پڑھی جائے گی کہ فجر کی نماز کے بعد نفل نہیں ہوتے منع ہیں فجر کے بعد نفل پڑھنا تو چاہے جماعت دوبارہ ہو رہی ہو پڑھی نہیں سکتا عصر کے بعد بھی نفل پڑھنا منع ہے تو عصر کے بعد بھی چاہے جماعت ہو رہی ہو دوبارہ پڑھی نہیں سکتا اس لیے کہ دوسری احادیث میں موانت آگئی مغرب کو اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ مغرب اصل میں ہے اصل میں ہمارے نزدیک نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دو دو رکتیں ہیں اسی لیے کوئی آدمی چار سنتیں پڑھتا ہے اور وہ دو سنتوں میں ترتیب سے صورتیں پڑھتا ہے مثلا سورہ کافرون پڑھی پھر سورہ النصر پڑھ عزا جانی صلی اللہ تیسری کے لیے کھڑا ہوا اب اسے چاہیے تھا نا کہ اس کے بعد تبت یدعابی لہابی پڑھتا اور چوتھی میں کلو اللہ پڑھتا اس دن دونوں صورتوں کو پہلیوں کو اس طرح پڑھ لیا اور پچھلیوں کو اس نے ترتیب چھوڑ دی اور ترتیب میں چھوڑ کے وہ چلا گیا وہ زہا پڑھ لی علم نشرہ پڑھ لی بالکل جائز ہے نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو اس لیے آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز تین رکتیں گھر میں پڑھی اور جب آپ جا رہے تھے تو مسجد میں جماعت کا سنکے گئے اور امام کے ساتھ مغرب کی تین رکتیں دوبارہ پڑھی اور سلام پھیر دیا ایک غلطی تو یہ ہے کہ آپ کو تین رکتیں پڑھنے ہی نہیں چاہیئے فجر اثر مغرب نہیں پڑھی جائیں کیونکہ تین رکتیں کوئی نماز نہیں پھر آپ نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا یہ دوسری غلطی ہو گئی اگر کوئی آدمی ایسے کر لے تو پھر اٹھے امام کے سلام کے بعد اور چوتھی رکت بھی پڑھے کیونکہ دو دو رکتیں ہو گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز دو رکت ہوتی ہے تو دو رکتیں ہو گئیں اور پھر دو رکتیں ہو گئیں اس لیے مغرب کی نماز کبھی دوبارہ پڑھنے کا ہو جائے جسے آپ نے تحریر فرمایا ہے تو امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا چاہیے اٹھ کے پھر چوتھی رکت پڑھنی چاہیے تاکہ دو نفل اور دو نفل چار ہو جائیں اور اگر امام کے ساتھ غلطی سے سلام پھیر دیا یعنی علم تھا مسئلہ کا اس کے وجود غلطی سے پھیر دیا تو سجدہ صاحب بھی کرنا پڑے گی موسیقی